وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی ٹائگر فورس اپنے حقوق کا مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی ہے لاہور پریس کلپ کے باہر ٹائگر فورس کے ممبران کا احتجاج جاری ہے ان کے مطالبات کے حوالے سے جانتے ہیں ڈیپیٹی بیورو چیف لاہور اتیق مغل سے جی اتیق مغل آگا کیجے گا حجب علماء کو بتاتا چلوں کہ آج سے ڈیٹھ سال قبر وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے کامات پر ملک پر میں ٹائگر فورس بنائی گئی جو کہ کرونا وائرس اور کرونا جیسی موسی وبا کے اوپر جو ہے سو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے بنائی گئے لیکن اٹھارہ ماہ بعد آج یہ ٹائگر فورس جو ہے یہ سڑکوں پر اپنے حقوق کے لیے نکل آئے میں اس وقت موجود ہوں لاہور پریس کلپ کے باہر جہاں پر کے جو ان کی خاصی تعداد جو اس وقت سراپا احتجاج ہویا تو آئیے چلتے ہیں ان کی جانب پوچھتے ہیں کیا مطالبات ہیں ان کے اور کب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا بھئی مجھے بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے وزیراعظم عمران خان سے اور کب تک آپ کا احتجاج جاری رہے گا سر ہمارا احتجاج آج کے دن کے لیے پورے ملک میں ٹائگر فورس کے جوان کر رہے ہیں وزیراعظم حافظ کی طرف سے جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے پچاس پچاس ٹائگرز کو پارٹسٹک دیے گئے ہیں جبکہ جو دیے گئے ہیں وہ سیاسی لوگوں کو دیے گئے ہیں جو حقیقی ورکر سے ٹائگر فورس کے جو شروع سے کام کر رہے ہیں ان کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے ڈیجی ٹل ویژن کے مطابق جو ہے اپلیکیشن تھی ٹائگر فورس اس پہ جو ہے نا اکٹیویٹی کرتے رہے ہیں سب لوگ لیکن کسی کو بھی جو ہے نا سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے ایک سرٹیفکیٹ کے علاوہ آپ کے کوئی اور تحفظات ہیں آپ کو اس کو علاوہ کوئی اور مطالبات ہیں اور مطالبات ہیں کہ فیلال تو یہ فورس جو ہے رضا کرانا کام کر رہی ہے لیکن اس فورس کو مستقل فورس کا بھی درجہ دیا جائے اور اس کے علاوہ ایک مستقل ادارہ بنایا جائے جو کریپشن اور بدگوانی کی نشاندہ ہی کریں آج بلکل ان کا کہنا ہے کہ اس فورس کو مستقل فورس بنایا جائے ان کو الاؤنس دیے جائیں اور ان کو سرٹیف کیٹ بھی دیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا جو احتجاجہ صرف آج کے دن ملک بر میں جاری رہے گا شیخو پورا کے علاقے فاروق آباد میں سولہ سالہ لڑکے کا اغوا کے بعد قتل صفاغ ملزمان نے مقتولہ کی لاش کو جلا کر کیوں بھی لنک نہر میں بہا دی فاروق آباد تھانا سٹی کے علاقہ محلہ حاشمیان کا رہاشی سترہ سالہ لڑکا حزیفہ نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن واپس نہ آیا اہل خانہ نے تھانا سٹی فاروق آباد میں گمشدکی کی ریپورٹ درچ کروائی اسی طرح تین دن بعد بھبکی نہر سے نامعلوم لاش ملی جسے اہل خانہ نے شناخت کر لیا پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے واردات کے بعد علاقے میں خوف کے لہر دوڑ گئی ہے پاک پتن کی ڈی ایچ کیو اسپتال میں بچے کے علاج کے لیے آنے والے شہری اور سیکیورٹی گارڈز میں جھگڑا ہو گیا ہے اسپتال انتظامیہ کے مطابع شہری کو امرجنسی وارڈ میں جانے سے روکا گیا جس پر پہلے تلق کلامی ہوئی اور پھر دونوں فرقین باہم دستوں گرباں ہو گئے جھگڑے کی فوٹیج میں بھی شہری اور سیکیورٹی گارڈز کو ہاتھ اپائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے انتظامیہ کا موقف ہے کہ گارڈ سے پوچھ گرچ کی جا رہی ہے تفتیش کے بعد کاروائی کی جائے گی ساتھ کا بات میں زمین کے تنازع پر فائرنگ 35 سارا شخص کو قتل کر دیا گیا ساتھ کا بات میں دو فریقوں کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا خوزشتہ روز تلق کلامی کے بعد فائرنگ کا واقعہ باغے بہشت کے قریب پیش آیا جہاں فائرنگ سے ایک شخص مارا گیا مرنے والے شخص کی شناکت 35 سالہ رحمت اللہ کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو نے لاش کو تحصیل ہیڈکوائٹر سپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ پولیس نے واقع کی تفتیش شروع کر دی ہے اکارا میں گھر کی دیوار گرنے سے سہین میں کھیلتا ہوا چار سالہ بچہ جان بہاک ہو گیا ہے اکارا کے نواہی گاؤں میں فصل کٹنے والی مشین درخت سے ٹکرائی جس کی وجہ سے درخت اکھڑ کر گر گیا دیوار پر اہلے علاقے نے بچے کو ملبے سے نکالا لیکن چار سالہ حسنین زخموں کی تاب نہ لات ہوئے موقع پری جان بہاک ہو گیا